کہی جانے والی بہجن سماج پارٹی ان دنوں اپنے سب سے خراب دور سے گزر رہی ہے 2019 میں جیتے ہوئی دس لوگ سبا سیٹوں میں سے 2024 میں بھی لوگ سبا چناؤں میں بی ایس پی ایک بھی سیٹ نہیں بچا پائی آپ کو اتاتے ہیں ان 16 سیٹ کے آنکڑے جس پر بی ایس پی تیسرے نمبر پر رہی بی ایس پی کو یو پی کی 16 سیٹوں پر بی جی پی کی جیت کے انتر سے زیادہ ووٹ ملے لیکن وہ جیت نہیں پائی اکبرپور میں بی جی پی کی جیت کا انتر 44,345 ووٹ کا رہا دوسرے نمبر پر ایس پی رہی وہیں بی ایس پی کو 73,140 ووٹ ملے اسی طرح علیگر میں بی جی پی کی جیت کا انتر 15,647 ووٹ کا رہا دوسرے نمبر پر ایس پی رہی بی ایس پی کو 1,23,939 ووٹ ملے امروحہ میں بی جی پی کی جیت کا انتر 28,670 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر کانگریس رہی اور بی ایس پی کو 1,64,099 ووٹ ملے باز گاؤ سیٹ کی بات کرتے ہیں بی جے پی کی جیت کا انتر 3,150 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر کانگریس رہی بی ایس پی کو 64,750 ووٹ ملے بہدوہی کی سیٹ پر بی جیت کا انتر 44,075 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر ٹی ایم سی رہی بی ایس پی کو 1,55,03 ووٹ ملے بی جے پی کی جیت کا انتر 37,508 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر سماجبادی پارٹی رہی اور بی ایس پی کو یہاں پر 2,18,986 ووٹ ملے دیوریہ میں بی جے پی کی جیت کا انتر 34,842 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر کانگریس رہی بی ایس پی کو یہاں پر 45,564 ووٹ ملے فروخہ باد میں بی جے پی کی جیت کا انتر دو ہزار چھے سو اٹھتر بوٹ رہا دوسرے نمبر پر سماجبادی پارٹی رہی اور بی ایس پی کو یہاں پر پہنٹالیس ہزار تین سو نبی بوٹ ملے فتح پور سیکری پر بی جے پی کی جیت کا انتر تین سو چار سو پانچ بوٹ رہا دوسرے نمبر پر کانگریز پارٹی رہی اور بی ایس پی کو ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو انتالی سو بوٹ ملے سب سے برے دور میں بہوجن سماج پارٹی دو ہزار انیس میں بہوجن سماج پارٹی نے لوگ سبھا کی دس سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار ایک بھی سیڑ بہوجن سماج پارٹی نہیں بچا پائی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس جیت سے مسلمانوں نے بسپا کو محروم رکھا بسپا نے اکیس مسلمانوں کو لوگ سبھا کا ٹکٹ دیا لیکن ان میں سے ایک بھی نہ جیت سکا تو وہیں چھراوستی اور نگینہ جیسی سیٹوں پر خود کارڈر ووٹ بینک نے بھی بہوجن سماج پارٹی کا ساتھ نہیں دیا بسپا میں اس ہار کی سمیقشہ کی گئی ہے اور خود مایواتی نے بھی کہا ہے کہ آگے مسلمانوں کو ٹکٹ سوچ سمجھ کر ہی دیا جائے گا اب تک ہم نے آپ کو نو سیٹیں بتائی جہاں پر بسپ تیسرے نمبر پر رہی اب آپ کو باقی سات سیٹوں کا سمیقران بھی سمجھاتے ہیں یوپی میں کل سولہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بسپ تیسرے نمبر پر رہی ہر دوئی میں بیجے پی کی جیت کا انتر ستائیس ہزار نو سو چھپن ووٹ رہا دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بیسپ کو ایک لاکھ بائیس ہزار چھے سو انتیس ووٹ ملے میرٹ میں بیجے پی کی جیت کا انتر دس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ رہا اور دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بیشپ کو یہاں پر ستہاس ہزار پچیس ووٹ ملے یہ تمام وہ سیٹیں ہیں جہاں پر بجے پی کی جیت کا انتر اس انتر سے زیادہ ووٹ بیسپ نے حاصل کیے لیکن تیسرے نمبر پر رہی مرزاپور میں بیجے پی کی جیت کا انتر 37,810 ووٹ رہا دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بیس پی کو یہاں پر 1,44,446 ووٹ ملے مشرک میں بیجے پی کی جیت کا انتر 33,406 ووٹ کر رہا اور دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بیس پی کو 1,11,945 ووٹ ملے پھولپور میں بیجے پی کی جیت کا انتر 4,332 ووٹ کر رہا دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بی ایس پی کو 82,586 ووٹ ملے شراج آنپور سیٹ کی بات کریں تو بی جی پی کی جیت کا انتر یہاں پر 55,389 ووٹ کر رہا دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بی ایس پی کو 91,710 ووٹ ملے ان نام میں بی جی پی کی جیت کا انتر 35,818 ووٹ کا تھا دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی رہی وہیں بی ایس پی کو یہاں پر 72,527 ووٹ ملے موسیقی 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 پائی تھی لیکن جیسا ہمیں یاد پڑھتا ہے پچھلے سال کی شروعات میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس بار میں یہ چناؤں اکیلے لڑیں گی شاید انہوں کو اپنے اوپر کانپیڈنس تھا جو کہ آج اوور کانپیڈنس لگ رہا ہے اور دوسرا انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کوئی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ بھی نہیں تیار کی آکاش آنند کو سامنے کیا لیکن اچانک ہی ان کو ہٹا بھی لیا گیا اس سے ان کے سمرتکوں میں یہ سندیش گیا کہ مایواتی اب وشف اسنیے نہیں رہ گئی ہیں نیتا کے طور پر پارٹی پرمک کے طور پر اور اس لیے لوگوں نے ان سے کوئی امید نہیں کی اس سے پہلے دوہزار چودھے کے لوگ سبھا چناؤں میں بسپا کو یوپی میں شونیے سیٹے ملی تھی دس سال بعد پھر یہ اتحاس نے خود کو دورایا بسپا نے سب سے زیادہ 35 مسلم امیدواروں پر داؤں لگایا تھا باوجود اس کے مسلموں کا سارا ووڈ سپا اور کانگریس کو چلا گیا بسپا کا مسلم دلیت فیکٹر پوری طرح سے ناکام رہا یہی وجہ ہے کہ چناؤں نتیجے کے بعد مایواتی نے مسلم سماج کے پرتی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے بیورو ریپورٹ میوزی ٹیم اس بار لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کا پردرشن شہری علاقوں میں اچھا رہا شہری علاقوں میں بی جے پی کا ووٹ شیئر 40 فیزدی تک بڑھا ہے لیکن گرامیڈ علاقوں میں اسے 35 فیزدی ووٹ شیئر کا نقصان بھی جھیلنا پڑا ہے بی جے پی کے شہری علاقوں میں 40.1 فیزدی ووٹ ملے جبکہ کانگریس کو 21.4 فیزدی ووٹ ملے شہری علاقوں سے ہٹ کر پارٹی کے ووٹ شیئر میں گرامیڈ دیکھی گئی ہے کیونکہ اسے 36.6 فیزدی عرد شہری ووٹ اور 35 فیزدی گرامیڈ ووٹ ملے دوسری اور کانگریس نے عرد شہری کشتروں میں اپنے ووٹ شیئر کو 23.8 فیزدی تک بڑھایا بی جے پی کے طرح گرامیڈ ووٹوں میں اس کے حصے داری پیکشا کرت کم رہی 17.6 فیزدی تھی بی جے پی کے لئے یہ 2019 سے پوری طریقے سے اولٹ ہے جب گرامیڈ علاقوں میں اس کے حصے داری 49.5 فیزدی عرد شہریق شتروں میں 36.8 فیزدی اور شہریق شتروں میں 33.6 فیزدی گرامیڈ شہریق شتروں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے 14 کے بعد سے بڑی اچھی پینٹ بنا لی تھی اور جو وشے شروع سے جو ایک سمی کرن تھے جو سوشل انجیریرنگ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت مجبوط کر لی تھی جو 14 کے بعد 19 میں بڑی شاندار دکھائی تھی اس کا بوٹ بینک بھی بڑا سیٹے بھی بڑھیں لیکن اس بار جو ہے وہ چونکہ کانگریس کا اور اس کا گھڑھ بندن ہو گیا سماجوادی پارٹی کا تو اس نے پچھلی ور کی راجنیت کرتی ہے دوسرے جو سمبیدہان کا ماملہ آیا جو 400 کا پرسیپشن دے دیا اور 80 کا پرسیپشن دے دیا وہ شہری چھتروں کو بھی نئی گلے اترا اور گرامیڈ شہتروں نے بھی اس کا ایک مجا کے روپ میں لیا دو ہزار چوبیس کی لوگ سوہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سہری علاقے کی ابیچھا گرامیڈ علاقے میں کم اوٹ ملا جس کے چلتے ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے